بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے پنجاب حکومت کی سب کیبنٹ کمیٹی کا اہم اجلاس پنجاب میں مویشی منڈیا لگانے سے مطالق بڑے فیصلوں کی منظوری ذرائع کے مطابق مدرسوں سمیت بعض اداروں کو اجتماعی قربانی کی اجازت ہوگی جس کی اجازت متعلقہ ڈیپٹی کمیشنر دے گا اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے اجتماعی قربانی ایس اوپیز کے تحت کی جوا سکے گی اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے شہری حدود میں کسی جگہ بھی سیل پوائنٹ نہیں لگائے جائیں گے ہر ڈیویزن کا کمیشنر شہری حدود سے باہر مویشی منڈی لگانے کی جگہوں کی نشان دہی کرے گا بعض کمیشنرز کی جانت سے جگہوں کی نشان دہی کر کے ریپورٹ اجلاس میں پیش کی گئی ہے منڈیوں میں ماس گلوز اور سماجی فاصلہ ضروری ہوگا مزید کیا ایس اوپیز بنائے گئے ہیں کذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے جی کذافی بٹ بتائے گا اس لازم سے مزید کیا فیصلے کیے گئے دیکھیں جی پہلی چیز تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اجتماعی قربان جو مدارس کے اندر اجتماعی قربانی ہے وہ کی جا سکے گی اور منڈیاں جو لگائے جائیں گی وہاں پر ہر ڈویزن کا جو کمیشنر ہوگا وہ شہری حضورت سے باہر مویشی منڈیوں کی جگہ کی نشاندہی کرے گا اور اس نشاندہی کی روشنی میں منڈی لگائی جا سکے گی شہری حضورت میں کسی بھی جگہ پر کوئی سیل پوائنٹ نہیں لگایا جائے گا اجتماعی قربانی جو بھی کی جائے گی وہ ایس اوپیز کے تحت ہی کی جائے گی مدارس میں جتنے بھی بعض ادارے جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں اجتماعی قربانی کی جو اجازت ہے اس کی اجازت متعلقہ ڈپٹی کمیشنر دیں گے جبکہ آن لائن اور اشتماعی قربانی کی بھی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی شہر کی حدود سے باہر سے اگر کوئی جانور خرید کر لائے گا تو اس کو ایس اوپیز پر عمل درامت کرنا ہوگا کوئی بھی فرض جو ہے وہ جانور خرید کا شہری حدود میں لانے سے پہلے گاڑی جس گاڑی میں لے کے آئے گا زلی انتظامیہ اس گاڑی کو دس انفیکٹ کرنے کی پابند ہوگی تمام مویشی منڈیوں میں زلی انتظامیہ کی جانب سے سپری کیا جائے گا کسی بچے یا بوڑے شہری کو منڈی کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی فیملیز کے صرف ایک فرض کو جو ہے وہ منڈی کے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی ماسٹ اور گلوز کے بغیر منڈی کے اندر نہیں جا سکے گا جتنی بھی منڈیاں شہر کی حدود سے باہر لگائی جائیں گی ان میں کرونا وائرس سے پھیلاؤں کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے اور داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ بھی کی جائے گی ٹھیک ہے کذافی بڑھ آپ ہمیں تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب بات پیٹرول کی قیمت میں اچانک اضافہ کے حوالے سے شہری کہتے ہیں حکومت ریلیف دینے کی بجائے تکلیف دے رہی ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے فاران یامین کی ریپورٹ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اچانک اضافہ کر دیا تو شہریوں کی چیخیں نکل گئیں شہری کہتے ہیں کہ انہیں امید تھی کہ حکومت انہیں ریلیف دے گی مگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے عوام کو تو مار دیا ہم تو کراچی شائع ہیں یہاں ہم رکے ہیں کراچی تو پیٹرول تو کراچی میں بھی نہیں مل رہا تھا یہاں تو چلو مہنگا ہو گئے تو مل رہا ہے دو دن پہلے آئے تھے تو یہ حکومت نے کچھ دیا ہے بہت زیادہ بجٹ متاثر ہوتا ہے ایک تو انیمپلائیمنٹ بہت ہے دوسرا یہ حکومت جو ہے نا یہ بلکل بھی اس نے عوام کو جو سبز باگ دکھائے نا وہ پورے نہیں کیے پہلی تو بعد تازہیں دی تاز پندرہ دن پہلے ہی ان راتوں دن صبح اٹھ کے ویکیا جا سیرے ٹا ہے کونالا کام میں ہو گیا مران خان صاحب کو ساڑے دے میر بانی کرو شہریوں نے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے اضافے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کیمرمین عباس بٹ کے ہمرا فاران یامین سیری فاری ٹو پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمت میں ہوش روپہ اضافے کو مصرد کرتے ہوئے وزیر آزم سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے پارلی مانی لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب سید حسن متضا نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے اپنے مالی سہولت کاروں کو فائدہ پہنچایا ہے کمرزمان کائرہ بولے اگر حکومت نے ہتھیار ہی ڈالنے تھے تو مافیا کے خلاف جنگ شروع کی حکومتی پالیسیوں پر عوام کے ساتھ سیاسی جماعتیں بھی بلگ اٹھیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کمرزمان کائرہ نے اس کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ مافیا کے ساتھ منصوبہ بندی سے مسنوعی قلت اور زخیرہ اندوزی کے بعد قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ملک ناہل کپتان اور اس کی ٹیم کے ہاتھوں ہونے والی تباہکاریوں کا متحمل نہیں پارلیمانی لیڈر پنجاب حسن مرتزہ نے کہا کہ دنیا میں پیٹرول رول گیا یہاں پیٹرول کے پیچھے لوگ رول گئے ہیں قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کی بیٹ میں چھراغ گھوپا ہے بجٹ میں تنخواہ بڑھائی گئی نہ کسی محنت کش کو ریلیف دیا گیا حسن مرتزہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے مالی سہولتکاروں کو فائدہ پہنچایا یہ عوامی حکومت نہیں سیلیکٹڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فلف اور مصطافی ہو تبدیلی سرکار عوام کو ریلیف دینے میں بھری طرح ناکام ہو چکی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد الپی جی کی قیمتوں میں ہفتے میں دوسری مرتبہ پانچ روپے کا اضافہ ہوا ہے الپی جی کی قیمت پانچ روپے بڑھنے کے بعد ایک سو دس روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے گزشتہ رات عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا توفہ پیش کیا گیا تو صبح ہوتے ہی الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کی نوید بھی سن کر عوام کی آنکھیں کھل گئیں الپی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد شہر میں الپی جی ایک سو دس روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے گھریلو سیلنڈر پچاس اور کمرشل سیلنڈر دو سو روپے تک مہنگا کر دیا گیا پچاس روپے اضافے کے بعد گھریلو سیلنڈر اب بارہ سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا ہے اور کمرشل سیلنڈر چار ہزار آٹھ سو پچانوے روپے کا ہو گیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے سٹ پٹھائے عوام اب الپی جی کی قیمتوں میں اضافے پر چکرا کر رہ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار اب غربت کی بجائے غریب ختم کرنے کے در پہ ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم رکھ کر عام آدمی کو بھی جینے کا حق دیا جائے کیمروین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سری فارڈی دو پنجاب میں مالی بہران صبائی اداروں سے فنڈز واپس پنجاب حکومت نے صبائی محکموں سے نو عرب روپے کے فنڈز واپس لے لیے ہیں نون ڈیویلمنٹ کی مد میں صبائی داروں سے مختص شدہ فنڈز واپس لے لیے گئے مزید جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے محکمہ حضانہ پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب میں مالی بہران اور مالی بہران کے باعث جہاں ڈیویلمنٹ کا بجٹ روکا گیا تو وہی نون ڈیویلمنٹ کا بجٹ بھی روکا گیا اب اس پر محکمہ حضانہ سے ہم نے کچھ تحصیلات نہیں کہ آیا نون ڈیویلمنٹ کی مد میں مختلف صبائی محکموں کو جو بجٹ جاری کیا جاتا ہے اور جو بجٹ میں منظور شدہ ہوتا ہے ان کا حق ہوتا ہے وہ کتنا بجٹ اب تک واپس ان سے لیا گیا تو اس میں ہمارے زیادہ نے بتایا کہ نو ارب روپے کا جو غیر ترکیاتی اخراجات کی مد میں بجٹ مختص کیا جاتا ہے تمام صبائی اداروں کے لیے اس میں وہ بجٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا لیکن اس میں محکمہ سکول ایڈیوکیشن اور محکمہ تلیم خاصوں پر شامل ہیں ان سے ان کا بجٹ جو ہے وہ واپس نہیں لیا گیا باقی دیگر جتنے بھی ادارے ہیں صبائی ادارے پنجاب کے وہاں سے نو ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ مجموعی طور پر وہ ریورس کیا گیا ہے اور اس حوالے سے کیونکہ محکمہ حضانہ پنجاب کی طرح سے حکومت پنجاب کی طرح سے بھی واضح احکامات تھے کہ کرونا وائرس کی واضح سے جو مالی بہران پیدا ہوئے اور اس کے باعث حکومت پنجاب کے پاس فنڈ معیود نہیں تھے اور ان کو خسارے کا سامنا تھا اور اسی کو بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ جو غیر زوری اخراجات ہیں اس کو کم کر کے اداروں سے وہ پیسے واپس لے لی جائیں تو اس کی بقیدہ محکموں سے منظوری بھی لے گی اور جس کے بعد اب نو ارب روپے کا جو بجٹ ہے اب اس کو نئے مالی سال میں استعمال کیا جائے گا محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ بجٹہ ماندہ مالی سال میں تمام سبائی محکموں کو دیا جائے گا تاکہ وہ اس سے خرچ کر رہے جی بہت شکریہ علی رامیہ اب ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے الڈی اے نے شعبہ کمرشلائزیشن کی ناقص پالیسیز کا ملبہ بھی کرونا پر ڈال دیا الڈی اے شعبہ کمرشلائزیشن کا حدف مکمل نہ ہو سکا الڈی اے دو ارب دس کروڑ کے حدف میں سے صرف ڈیر ارب سے زائد اکٹھا کر سکی تفصیلات جانتے ہیں دوری نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں دوری نایاب اب دیکھ کیجئے گا جی بلکل الڈی اے جو ہے وہ بہت سارے سارے اپنے حاداف مکمل کرنے میں ناکام رہا ہے روان مالی سال بھی لیکن تین ماہ کے یہ لاکڈون کی وجہ سے جو کرونا صورتحال کی وجہ سے تھا شہر کی معاشی صورتحال معاشی سرگرمیاں بند تھی کاروباری حضرات پریشان تھے اس دوران بھی یہ معاملہ سامنے رہے لیکن اگر پیچھے دیکھا جائے تو مالی سال دو ہزار انیس دیس سٹارٹ ہوتے ہی الڈی اے کی ناکس پولیسی ناکس کمرشل پولیسی اور اس میں کاروباری حضرات کو کوئی بہتر مواقع نہ ملنے کی وجہ سے الڈی اپنا حدف پورا نہ کر سکا الڈی اے کو مالی سال دو ہزار انیس دیس اس میں کمرشلیزیشن کے شعبے میں دو ارب دس کروڑ کا حدف دیا گیا تھا جو کہ ڈیڑھ ارب سے کچھ ہی زیادہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکا ہے اور اس وقت جو الڈی اے کو شارٹ فال کمرشلیزیشن کی وصولیوں کے بند میں ہے وہ چالیس کروڑ سے زائد ہے اور یہ بہت بڑا شارٹ فال اور خسارہ ہے جو الڈی اے پورا نہ کر سکا اب آئندہ جو پولیسی اپنا ہی جا رہی ہے اس میں الڈی اے کے شعبہ کمرشلیزیشن اس حدف کو دو اشاریہ ایک ارب کے اسے بڑھا کے تین ارب تجویز کر رہے ہیں جس کی حتمی منظوری جو ہے وہ گورننگ باڈی دے گی کمپیٹنٹ آتھارٹی دے گی لیکن سوال یہ ہے کہ الڈی اے اپنا جو ہے وہ کام پورا نہ کر سکا اپنی پولیسیاں وضع نہ کر سکا اور اس حوالے سے جو کمرشلیزیشن تھی اینول تو پہلے ہی بند کر رکھی تھی اور پرمنٹ کمرشل میں بھی لاہور شہر کے تاجروں کو لاہور شہر کے موشی سرگرمیوں کے جو حامل کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی مائل نہیں کر سکا اور اب الڈی اے کام ذرائع کے مطابق تمام تر ملبع کرونا پر ڈال رہے ہیں اور اپنے حدف نہ حاصل کرنے کی ناکامیوں کیا ذمہ دار بھی صرف کرونا صورتحال کو ٹھہرائیا جا رہا ہے جی دورہ نیاب بہت شکریہ محکمہ زکاة نے گزشتہ تین ماہ کے غربہ اور دہاری دار مزدوروں میں پانچ ارب روپے تقسیم کیے ہیں جو بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ زکاة نے گزشتہ تین ماہ میں غربہ اور دہاری دار مزدوروں میں پانچ ارب روپے تقسیم کیے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں قیسر خوکر جی محکمہ زکاة کے سکٹی عالم کی رحمد خان کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران جو ہے محکمہ زرات نے دو لاکھ دیاری دار مزدوروں کو نوزار فیکاس اس کا چھانویں فیصد حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے جبکہ سکری زراعت عالم کی رحمت خان کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ بتر ہزار جو سپیشل گزارہ لاؤنس ہے اس کی بعد میں جو اٹھارہ ہزار فیقس کے حساب سے لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے ایک لاکھ بتر ہزار لوگوں میں اٹھارہ ہزار فیقس تقسیم کیا گیا ہے اور تین عرم پر تقسیم کی گئی ہے یہ رقم جبکہ اس کے ساتھ ہی ریگلر جو گزارہ لاؤنس ہے اس کی ماد میں ایک لاکھ ستر ہزار لوگوں میں فیقہ ساٹھ ہزار پر تقسیم کیے گئے ہیں اور یہ تین عرم پر تقسیم کر دی گئے ہیں سیکری عالم کیر کا کہنا ہے کہ اب تک محکمان ذرکات نے معلوم دادر گزارہ لاؤنس اور سپیشل گزارہ لاؤنس اور کہ تحج جو ہے وہ پانچ عرم پر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں جی کیسے کھو کر بہت شکریہ ساک چیمبر آف کامرس کا اجلاس تیس جون کو ویڈیو لنک کے ذریعے طلب کر لیا کیا ہے اجلاس میں افتخار علی ملک آئندہ دو سال کے لیے ساک چیمبر کے صدر کا اہدہ سنبھالیں گے اس بارے میں مزید جانیں گے حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن علی اپ ڈیٹ کیجئے کا بلکل ساک چیمبر کے جو سالہ دو سال بعد انتخابات ہوتے ہیں اس میں اس مرتبہ پاکستان کی باری آئی ہے اور صدر جو ہیں اس مرتبہ پاکستان سے ہو گئے اور معروف کاروباری شخصیت افتخار علی ملک جو ہیں وہ آئندہ دو سال کے لیے ساک چیمبر آف کامرس کے صدر جو ہیں منتخب ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے تیس جون کو جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جس میں آہ تمام جو ممالک ہیں ساک کے ان کے آہ عددار جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور افتخار علی ملک کو بکائے کا صدر جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے گا ایسی حالے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ افتخار علی ملک صاحب جو ہیں موجود ہیں کی ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہ ایک اور اہم ذمہ داری پڑھنے جا رہی ہے تو کیسے سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ملکی حالات ہیں اور خاص طور پر پوری دنیا کے جو موشی حالات ہیں ان کے لیے کیا بہتری لائی جائے گی جو مواری تو جہاں تھا کہ آپ نے تعلق بتایا ہے آہ تھوٹی نائن الیکشن لڑکی ہیں اور لہور جہمبرگی کومیرس کا بھی فورمال پریزیڈن رہا ہوں پرنڈیشن پاکستان جہمبر کومیرس کا بھی فورمال پریزیڈن رہا ہوں سے سی دفعہ سار کر رہا ہوں اپنا وائس پریزیڈنٹ اب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں ایو گی من میں ٹوینٹی نائن یہ نتی سال میں نے زندگی کے یہ سارک میں دی ہیں نتی سال کے بعد مجھے مل رہی ہے تو اس کا مطبع آپ کی تسلسل کی ایک کانٹینیوٹی کنسسٹنسی کمیٹمنٹ کیلبر کریج کریکٹر پھر کلائی میں اقسا آتا ہے اگر کئی شارٹ کٹ میں یا لولی پپ دینے سے یہ نہیں ہے اس کے میں نے کام کیا ہے خدمت کیا ہے آٹھ ملکوں کے ساتھ رابطے رکھے ہیں پھر ان کو ارگنائز کیا ہے اس وقت جو جو ملک کے حالات جا رہے ہیں کرونا خاص کر میں اس لیے اپیل کروں گا اپنی آٹھوں ملکوں کو کہ اب ہم ساتھ مل کے کارڈینیشن کریں یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک جھٹکہ بھی ہے ملک کو بہت بڑا سارے دنیا کو تو اگر دنیا سے ہماری جو امپلائیمنٹ ہے وہ بھی سارے لوگ واپس آ رہے ہیں اگر ہم ایگری کلچر فرم فرم میکنیزیشن کرے ہیں بائی اکانومی کریں فروڈ میں کر لیں اپنے روڈ روڈ لنک ریلوے لنک اپنا مضبوط کریں سڑکوں بھی بارڈر ہے مسائیہ بدل بھی نہیں سکتے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاست تھوڑی تھوڑ کے ہم سہیہ گری کا بھی اب خیال کرنا ہے جیسے کہ محصد افتغار علی ملک صاحب جو موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وقت ہے کہ جو ساکھ کے ممالک ہیں خاص طور پر پاکستان کیونکہ سدارہ جو پاکستان کے پاس آری ہے تو پاکستان کو خاص طور پر تمام جو ساکھ کے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا سے گیارہ مبات چار سو تیرانوے نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے پنجاب میں مجموعی طور پر پوزلیف کیسز تیہتر ہزار کے قریب ہو گئے اب تک اکیس ہزار تین سو چالیس مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں کرونا کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ جاری ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں کرونا سے مزید گیارہ مبات کے بعد کرونا وائرس سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد چھ سو چھپن ہو گئی ہے چار سو تیرانوے نئے کیسز رپورٹ ہونے سے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد سینتیس ہزار پانسو پچھتر تک پہنچ گئی ہے شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں کرونا کے پانسو تیس مریض آسولیشن بارڈز میں زیر علاج ہیں ایک سو ستانوے مریض آئی سی او اور ایک سو دو وینٹی لیٹرز پر ہیں پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ایک ہزار ایک سو تینٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہونے سے کیسز کی مجموعی تعداد بہتر ہزار آٹھ سو اسی ہو گئی ہے صوبے میں چوبیس گھنٹوں میں ستائی سموات کے ساتھ مڑنے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار چھ سو چھپن تک جا پہنچی ہے ترجمان ٹرائمری ہلتھ کے مطابق کرونا کی تشخیص کے لیے صوبے بھر میں اب تک چار لاکھ ستر ہزار پانسو سات افراد کے کرونا ٹریس کے جا چکے ہیں جبکہ اکیس ہزار تین سو چالیس مریض کرونا وارث کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور تیوی عملے کو حکومت کی کھوکلی سلامیاں تین ماہ بعد دی کرونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز اور تیوی عملہ حکومت کی اعلان کردہ اضافی تنخواہوں سے محروم ہے حکومت نے مارش میں اعلان کیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں کرونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈکس کو بطور ازازیہ ایک بنیادی تنخواہ اضافی دی جائے حکومت نے یکم اپریل سے اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا لیکن تین ماہ بعد دی ڈاکٹرز اور تیوی عملہ اضافی تنخواہ بطور ازازیہ سے محروم ہیں ذرائع کے مطابق محکمہ سپیشلائز ہیل تین ماہ گزر جانے کے باوجود ہسپتالوں سے کرونا ڈیوٹی پر معمول ڈاکٹرز اور عملے کے قوائف تاحال حاصل نہیں کر سکا اس وجہ سے اضافی تنخواہ بطور ازازیہ دینے کا عمل التواہ سے دوچار ہے کرونا ڈیوٹی انجام دینے والے ڈاکٹرز اور تیوی عملہ معجوزی سے دوچار ہیں ادھر پبلک سرویس کمیشن کے تحت بھرتی ہونے والے پانچ ہزار نرسز میں سے بیشتر کرونا ڈیوٹی پر معمول ہیں لیکن ساڑھے تین ماہ سے نرسز کو معمول کی تنخواہ بھی ادا نہیں کی گئے وال سٹی میں لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا روز ہے مکین اور تاجران پنجاب حکومت کی باکلاہٹ پر سکھ پا ہو چکے ہیں کہتے ہیں بزدار سرکار نے متاثرہ گلیاں اور محلے سیل کرنے کی بجائے پورے علاقے کو سیل کر کے کاروبار کا بیڑا غر کر دیا ہے شہر کے دیگر علاقوں کی طرح وال سٹی میں لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا روز ہے وال سٹی کے دروازے اور مارکٹیں بدستور سیل ہیں اندرون شہر کے مکین اور تاجران حکومت کی باکلاہٹ پر شدید غم غصے سے دو چار ہیں مکینوں نے سٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کرونا سے متاثرہ گلیاں محلے سیل کرنے کی بجائے سزا پورے اندرون شہر کو دے دی اندرون شہر کے تاجروں نے بھی وال سٹی کو مکمل سیل کرنے کے حکومتی فیصلے کو غیر دانش مندانہ کرا دیا اندرون شہر کے مکینوں اور تاجروں نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وال سٹی بند کرنے کے فیصلے کو واپس لیا جائے اور اندرون شہر کو کھولا جائے مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب کی چیخیں نکلوا دی شہری کہتے ہیں کہ تبدیلی اور کرپشن کا نعرہ لگا کر عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے دو سال میں ملک کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ گزشتہ تمام ریکارڈ ٹو چکے ہیں مہنگائی بے روزگاری اور معاشی نظام درم برم عوام پریشانے حال نہ کاروبار رہے نہ ہی کوئی دوسرا روزگار رہی صحیح قصر مہنگائی نے پوری کر دی غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا رات کو ڈیزل کے پیسے پیٹرول کے پیسے بھی اس نے بڑھا دیئے پچیس روپے کچھ پیسے تو غریب آدمی کہاں جائے اوپر سے سواری نہیں ہے اوپر والے جو ہیں انہوں نے بھی مت مار دی ہے کیا کریں ہم ہم کہاں جائیں کرونا بہران میں کیے گیا وعدے وفا نہ ہو سکے بجلی کے بلوں کی مد میں عوام پر ٹیکسس کی بھرمار کر دی گئی جبکہ لوڈ شیڈنگ اور پانی بہران بھی بے کابو ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اپنی پولیسیوں پر نظر سانی نہ کی تو جلد ملک بھر میں عوامی احتجاج ہوں گے عوام سڑکوں پر نکل کر بھیق مانگنے پر مجبور ہو جائے گی دو سال کے دوران ہوشربہ مہنگائی اور کرونا کے دوران بے روزگاری نے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی ہے جبکہ زخیرہ اندوز اور منافق اور مافیا ہر چیز پر سبقت لے گیا کیمرہ میں ساکی ملک کے ساتھ سادیہ خان لہور پنجاب ڈی ایم جی افسران کے لیے جنت جبکہ پی ایم ایس افسران معجوسی سے دو چار ہیں ڈی ایم جی افسران کو ریٹائمنٹ کے بعد بھی لاکھوں روپے تنخواہ پر نوکری دی جانے لگی ہے جانتے ہیں کیسر کھوکر کس ریپورٹ میں پنجاب میں اس وقت چیف سیکیٹری ایڈیشنل چیف سیکیٹری چیرمن پی این ڈی سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیرعالہ تمام کے تمام افسران ڈی ایم جی ہیں صرف پانچ سیکیٹری پی ایم ایس افسر ہیں پنجاب کے تمام نو میں سے آٹھ کمیشنر ڈی ایم جی افسر ہیں صرف کمیشنر بہاولپور پی ایم ایس افسر ہیں جبکہ ڈی سیز کی اکثریت بھی ڈی ایم جی افسران ہیں آپ خود بتائیں کہ جہاں اہم تمام پوسٹ پہ ڈی ایم جی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تمام لوگ اکٹھے ہوکے ایک یونیفائیڈ گروپ بنا کے پی ایم ایس سروسز کا استحصال کرتے ہیں اور ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے نوٹس میں ہوگی کیونکہ یہ آپ کام کرتے ہیں ڈیلی کا کہ ڈی ایم جی کا ایٹین کا آفیسر جہاں ایٹین میں نہیں لگتا وہ نائنٹین کی پوسٹ پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے کتنی لگی سروس پی ایم ایس سروس کے لوگ اس کے مدہد کام کرتے ہیں پنجاب میں تمام قلیدی اسامیوں پر ڈی ایم جی افسران کی تائناتی سے پی ایم ایس افسران کا استحصال ہو رہا ہے حتیٰ کہ حال ہی میں ریٹائرمنٹ لینے والے وفا کی سیکیٹری میجر ریٹائر آزم سلمان خان کو ریٹائرمنٹ سے قبل ہی صبح محتسب لگا دیا گیا جہاں ان کی مہانہ تنخواہ آٹھ لاکھ اور مراد ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہیں جبکہ بی ایم ایس افسر محمود جاوید بھٹی کو ریٹائرمنٹ سے قبل کوئی تقروری نہیں دی گئی جبکہ غلام صغیر شاہد کو تین بار گریڈ اندس میں ترقی سے محروم کیا گیا دو لوگ ساری عمر پنجاب میں سرو کرتے ہیں انہیں میمبر کوئی نہیں لگاتا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پنجاب پبلک سلس کمیشن میں مہمبر لگ جاتے ہیں ابھی حالی میں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پروینشل ایمبرزمنٹ جو ہے وہ بھی ڈی ایم جی کا لگایا جا رہا ہے تو اس قسم کا استصال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناپسندیدہ انصر ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے چیپ منسٹر کو بھی اور پرائیم منسٹر کو بھی پنجاب عملی طور پر پی ایم ایس افسران کے لیے دیار غیر بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈی ایم جی افسران کی اکثریت صوبے سے باہر ڈیوٹی کرنے پر تیار نہیں پی ایم ایس افسران کا کہنا ہے کہ انہیں ان کا حق دیا جائے اور منظور شدہ کوٹے کے مطابق تائناتی دی جائے بلا شبہ پنجاب ڈی ایم جی افسران کے لیے جنت ہے ڈی ایم جی افسران یہاں گاڑیاں آلی شان گھر تمام مرات اور اچھی تقرری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جبکہ بی ایم ایس افسران کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے کیمرمن سید میراج کے ساتھ کیسر کھوکر سٹی فاری ٹو اب جنرل ہسپتال انتظامیہ کی کمال لاپرواہی انسٹیٹیوٹ آف نیرو سائنسز کو چار سو پچاس نرسز مل گئیں لیکن جنرل ہسپتال نے اپنی نرسز واپس نہیں بلائیں جنرل ہسپتال کی ایک سستر نرسز آرزی طور پر انسٹیٹ آف نیرو سائنسز میں کام کر رہی تھی انسٹیٹ آف نیرو سائنسز نے بھی مطلبہ نرسز ملنے کے باوجود جنرل ہسپتال کو آگاہ نہیں کیا جنرل ہسپتال سے تنخواہ لینے کے باوجود آرزی ڈیوٹی پر معمور نرسز واپس نہ بلائیں گئیں آپ کو اس صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنرل ہسپتال انتظامیہ کی کمال لاپرواہی انسٹیٹ آف نیرو سائنسز کو چار سو پچاس نرسز مل گئیں لیکن جنرل ہسپتال نے اپنی نرسز واپس نہ بلائیں جنرل ہسپتال کی ایک سو ستر نرسز آرزی طور پر انسٹیٹ آف نیرو سائنسز میں کام کر رہی تھی انسٹیٹ آف نیرو سائنسز نے بھی مطلوبہ نرسز ملنے کے باوجود جنرل ہسپتال کو آگاہ نہیں کیا سکول ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایپارٹمنٹ کی مونسون سے قبل سکول سربراہان کو الڈ جاری کر دیا گیا ہے دینگی مچھر کے تدارک کے لیے سکولز میں صفائی سترائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایہ جاری کی گئی ہے سکول ایڈوکیشن ایپارٹمنٹ نے سکول سربراہان کو مونسون سے قبل دینگی سے نمٹنے کے لیے ایسو پیس جاری کر دیئے تفصیلات کے مطابق مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سکول سربراہان کلاس رومز چھتوں ٹوائلٹس اور سہن کی صفائی باقاعدگی سے کروائیں سکولز کے لون میں گھاس کاتی جائے اور مچھر مار سپری کیا جائے پانی کی لیکش کو بند کیا جائے اور سکول کی چار دیواری میں پانی کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے All Teachers Association منسپل کیلر کے نائب صدر آصف گوھر کا کہنا ہے کہ نینگی مچھر کے افضائش روپنے کے لیے سکولز کے پاس فنڈز نہیں NSB کی آخر قصد فاری جاری کی جائے عراقین صبح اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ اور عائشہ چودری کی ٹائگر فورس کے رضاکاروں سے ملاقات حلقے میں درپیش مسائل پر مشاورت کی گئی ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے ملاقات کے دوران ظلہ انتظامیہ کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا شکوا کیا رکنے صبح اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ نے رضاکاروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے ویجن کے تحت عوام کی خدمت کرنی ہے ملک ندیم عباس بارہ نے ٹائگر فورس کے رضاکاروں کو ماسک سینیٹائزرز فراہم کیے اور تلقین کی کہ عوام میں سینیٹائزرز اور ماسک کے استعمال کو یقینی بنانا ہے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی غائبانہ نماز جنازہ جامعہ مسجد منصورہ میں ادا کی گئی نماز جنازہ جماعت اسلامی کے نائب امیر حافظ محمد ادریس نے پڑھائی آراخین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی نماز جنازہ میں نائب امیر فرید احمد پراچا ڈیپٹی سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی ازر اقبال حسن سیکیٹری اطلاع جماعت اسلامی کیسر شریف امیر لاہور ذکرالہ مجاہد علامہ زبیر احمد زہیر علامہ سرفراز احمد اہوان نے شرکت کی سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی پنجاب بلال قدرت بٹ نائب امیر جماعت اسلامی لاہور زیاود دین انساری سیکیٹری جنرل لاہور انجینئر اخلاق احمد امیر پی پی ایک سوسار احمد سلمان بلوچ سابق امیر پنجاب میاں مقصود احمد ٹکٹ ہولڈر وقار ندیم بڑائچ چوزری فران شاکت ہنجرا اور دیگر نے شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے